ناظرین ساہل آن لائن کے خبرخواست نظرخواست کے اس اہم پروگرام میں میں صفوان موٹیا آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے سڑک حادثات کی اور ٹرافک کی بے قائدگیوں کی سڑک حادثات کی جب بھی اور جہاں بھی بات آتی ہے وہاں ہمیں کچھ ایسے واقعات یاد آتے ہیں جو بھولائے نہیں بھولتے ڈاکٹر بدلحسن کے وفات کا حادثہ بیندور میں پیش آنے والا کار کا ایک سڑک حادثہ جس میں بھٹکل کے گیارہ لوگ جہاں باق ہوئے تھے اور اسی طرح مینگلور ہوائیہ ڈے پر ایر انڈیا کے تیارے کے کریش ہونے کا واقعہ یا ایسے واقعات ہیں جس سے بھٹکل والوں کے حادثات کی دلدوز یادے جڑی ہوئی ہیں تو آج خبرخواست نظرخواست کے اہم پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی ایزاد و شمار لے کر آئے ہیں جس سے آپ پر ہمارے ذلے کی حادثات کی شرح اچھی طرح واضح ہو جائے گی ٹرافک کنٹرول کی بات بھی کی جاتی ہے مگر ٹرافک کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم نے آٹیو کے دفتر سے گاڑیوں کے ریجسٹریشن کی ساری تفصیلات حاصل کی خبرخواست کے پہلے حصے میں دیکھیں اس پورے معاملے میں ہمارے خاص ریپورٹ ان دنوں حادثات کی خبریں ساہری کے نرہ سے روز بروز آ رہی ہیں سڑک حادثات کا یہ تناسب فور لائن ہائیوے بننے سے پہلے ہی جب اتنا زیادہ ہے تو ہائیوے بننے کے بعد کتنی جانیں گاڑیوں کی تیذرفتاری کی نظر ہو جائیں گی یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خبرخواست نظرخواست کی ٹیم نے پچھلے دو سالوں میں بٹکل تعلقہ شہری پولستانہ حدود میں پیش آنے والے حادثات کی شرح جاننی چاہیے تو جو آداد و شمار سامنے آئے وہ بھی انتہائی چونک آنے والے تھے سال دوہزار چوندہ میں نیشنل ہائیوے پر کل اکتالیس حادثات پیش آئے اکتالیس حادثات میں باون لوگ زخمی ہو گئے جبکہ چھے لوگوں کی جانیں گئیں سال دوہزار چوندہ میں اسٹیڈ ہائیوے پر دو حادثیں پیش آئے اور ان دو حادثوں میں دو لوگ شدید زخمی ہوئے سال دوہزار چوندہ میں نیشنل ہائیوے اور اسٹیڈ ہائیوے کے علاوہ دیگر راستوں میں کل بارہ حادثات پیش آئے جن میں تیرہ لوگ زخمی ہوئے سال دوہزار پندرہ میں نیشنل ہائیوے پر کل سینتیس حادثات پیش آئے جن میں پینتالیس لوگ زخمی ہو گئے اور پانچ لوگ موت کی نینس ہو گئے سال دوہزار پندرہ میں اسٹیڈ ہائیوے پر کل سات حادثات پیش آئے جن میں دس لوگ زخمی ہو گئے نیشنل ہائیوے اور اسٹیڈ ہائیوے کو چھوڑ کر سال دوہزار پندرہ میں دیگر روڈز پر پیش آنے والے حادثات کی شتادات سات ہیں جن میں تین لوگوں کی موت ہوئی اور پانچ لوگ زخمی ہوئے سال دوہزار سولہ میں اب تک نیشنل ہائیوے پر چھتیس حادثات پیش آ چکے ہیں جن میں سے پانچ لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور پانچ کی موت ہوئی ہے سال دوہزار سولہ میں اب تک اسٹیڈ ہائیوے پر ایک حادثات پیش آیا ہے اور اس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے سال دوہزار سولہ میں عام راستوں پر اب تک سترہ حادثات پیش آئے ہیں ایک کی موت ہوئی ہے جبکی اٹھارہ زخمی ہوئے ہیں سال دوہزار چودہ سے اب تک کل ملا کر ایک سو انتالیس حادثات ہوئے ہیں اکیس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکی ایک سو اکیاسی لوگ ان حادثات میں شدید زخمی ہوئے ہیں بھٹکل میں ٹرافک کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر خبر خاص نظر خاص کی ٹیم نے ہنناور میں اے آر ٹی وو سے ملاقات کی اس بیچ اے آر ٹی وو ینجی شتل مکی نے کے فورٹی سیون والی ریجسٹیشن کی جو تفصیلات بتائی وہ بھیچوں کا آنے والی تھی آپ کو بتا دیں کہ بھٹکل سے ہنناور تک ٹو ویلر گاڑیوں کی تعداد 98930 ہے جبکی 9144 فور ویلر ہیں 3668 آٹو رکھشہ ہیں اس کے علاوہ 3896 گوٹس ویہیکل دوڑ رہی ہیں 192 ہیوی ویہیکل کے ساتھ 181 اسکول اور پرائیویٹ کی بسس ہیں مریضوں کے لیے 41 ایمبولنس اور اس کے علاوہ 749 دیگر ریجسٹیشن کی گاڑیاں ہیں کل ملا کر ایک لاکھ سولہ ہزار سات سو ستاسی گاڑیاں ہیں ان آداد و شمار کے ساتھ روزانہ بیس گاڑیاں کا اضافہ ہوتا ہے جس کے حساب سے ہر مہینہ چھے سو سے زائد گاڑیاں روڈ پر آتی ہیں اس اعتبار سے بھٹکل شہر اتر کرڑا زلے کا سب سے زیادہ گاڑیاں والا شہر بن جاتا ہے اس بیچ یہ آٹیووں نے ساحل آن لین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹو ویلر پر ضرورت سے زیادہ سامان لے جانے والوں کو اگر پکڑا جائے گا تو ان کے ساتھ ڈپارمنٹ سخت معاملہ کرے گا انہوں نے کہا کہ غیر محتاط ڈرائیونگ حادثات کے لیے سب سے بڑا سبب بنتی ہے آٹو رکشہ میں میٹر لگایا جانے کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ زیر غور ہے اور اس پر بہت جلد فیصلہ لیا جائے گا ٹرافک کنٹرول کے سلسلے میں ہم نے جب بھٹکل سی پی آئی سوریش نائک سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ٹرافک کنٹرول کرنے اور غیر سنجیدہ ڈرائیونگ کرنے والوں پر پولیس غور کر رہی ہے اور جلد اس معاملے میں فیصلہ لے کر غیر محتاط ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف پولیس سخت شکن جا کسے گی بائیک چلا ہم نے میرے طرح سے یہ ہی ہے پیرنٹس بہت کچھ ایکسپیکٹیشن رہتا ہے اپنا بچے کے اوپر ایک تو پڑھنے کا ہے دوسرا کہ بڑا ہو کہ ہمارا سہارا بن جائے گا وہ بن جائے گا بن جائے گا پیار وغیرہ رہتا ہی ہے یہ لوگ بچے پادر گاڑی نہیں چاہے گا تو سکول نہیں جائیں گے جد کرتے ٹھیک ہے موبل چاہیے جد کرتے وہ بچوں کا پیار ان کو کیا کر دیتا ہے ٹھیک ہے پیسے بھی ہے گاڑی دیلا دو گاڑی دینے کے بعد ان کو تھوڑا تھرلنگ رہتا ہے یہ تھرل وغیرہ کسی اج میں رہتا ہے پر اگزمپل ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے پانچ سال دس سال ہونے کے بعد اس کا وہ تھرل نہیں رہتا وہ انیچیلی جب لیتا ہے بہت زیادہ تھرل رہتا ہے سپیڈ چلانے کا ہاتھ پام ادھر کرنے کا ہائر سٹھائل کرنے کا شرٹ اوپر کرنے کا یہ سب ناٹا ڈراما بجی میں ایکسیڈنٹ بھی زیادہ اسی ایج گروپ میں ہوتا ہے یہ سکول کالیج جو جاتے ہیں اسی کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر کوئی ایلڈر ایج میں یا اولڈر ایج میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی ینگر ہوگا اسی ٹائپ کا یہ ناٹک باجی کرنے والا مشٹیک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا it is not of his fault fault تو اس بچوں کا مطلب تینیجرز کا fault کی وجہ سے ہوگا کیونکہ they want the public ہم کو دیکھ کے تھوڑا یہ ہوگا جوش میں دیکھ رہے ہیں سپیڈ چلانے کا تھوڑا ٹیڑا میڑا چلانے کا یہ سب کرنے کے وجہ سے زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایلڈر گروپ میں بہت کم ہوتا ہے ایکسیڈنٹ باتا ہے کہ روڈ مارجن بہت کم ہے ابھی اگر ہم تو یونیفار میں کڑے ہیں پولیس جب دیکھتے تو وہ کیا کرتے وہ آگے پولیس کڑے سڈنلی پیچھے ٹرن کر دیتے یا پاس چلا دیتے اس سے کیا ایکسیڈنٹ بڑھنے کا کوئی چانسز زیادہ ہے اس لئے مین روڈ پہ کڑا ہوگے روکنے کا کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ایسے پولیس ہمارے جو سٹینکت بڑھ گیا ہم کچھ لوگوں کو محبتی میں چھوڑیں گے پولیس کو وہ لوگ گاڑی کے پیچے کریں گے جو روکے گا تب آ کے پکڑیں گے سکول کالیجز میں توڑا بچوں کے آویرنس کے لئے کو سکول وغیرے ویجٹ کرنے کے لئے ہم نے بھی پلان کیا نیکسٹ ویک سے کیا کچھ ایکسپرٹس کو لے کے سکول کالیجز میں جائیں گے اس کے ساتھ بٹکل میں almost 4550 youth club اور sports club بھی ہے ان کو بھی ملا کے ایک میٹنگ کرنے کا روڈتہ سوسائٹی یا کوئی بھی ہال میں کوپریٹی اور بن کوپریٹی کسی میں بھی اچھا ہال میں ایک پروگرام کرنے کا بھی ایک پلان ہے اسی سب سے within 10 to 15 days کے اندار یہ پروگرام بھی ہم کرائیں گے حالانکہ روڈ سیفٹی بٹکل کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر روڈ سیفٹی کے بارے میں ان کا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا ہے ان حالات میں جب راستوں کی قیفیت اتنی خراب ہے اور حادثات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں یہی شہر زبان پر مچلتا ہے کہ گھر سے نکلو تو پتا جیب میں رک کر نکلو گھر سے نکلو تو پتا جیب میں رک کر نکلو حادثیں چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں بیورو ریپورٹ ساحل آن لین نیوز تو ناظرین جب چونکہ دینے والے عداد و شمار ہمارے سامنے آئے تو ہماری ٹیم نے شہر کے شمسودین سرکل پر لوگوں سے بات چیت کی کسی نے کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں گاڑیاں دینے والوں کو نشانہ بنایا تو کسی نے ٹرافک پولیس نہ ہونے کی شکایت کی اور کچھ لوگوں نے تو پولیس کو ہی اس کا ذمہ دار ٹہر آیا چلے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں بھٹکل کے لوگ بھٹکل میں ٹرافک پولیس کا ضروری ہے اور جو ہے یہاں پر بچے لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں سنجھے ویڈوڈ لیسن کی بھی چلا رہے ہیں اور جو ہے اور گوھر چلاتے ہیں یعنی ایکسیڈن یہاں پر بہت ہوتا ہے اور اس کا سب یہ کر کے ٹرافک پولیس کا یہ کر کے یہاں رکھنا چاہیے بہت ہوتا ہے پڑی سا delegates bloque بہت ہوسری وپن سے group ٹرافک پہ مشاہر ویڈوڈ کیا جو ہ Hook ہوں ہ ہوں تاب ہوں ہوں کو س وہاں ڈالے ہیں önce کوئی پولیس کو پسکتا ہے یہاں ہی اٹھا لا فکر یہاں کانسی کو دیکھتا ہے میں وہاں ڈالے ہیں وہاں ڈالے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آٹی وہ ہائی نہیں سب سے پڑے ان کی مسٹیک ہے اور اس کے بعد ہمارے میں اپنی مسٹیک ہے بچوں کو پیار پر چھوڑ دیا جو اگر وہ گاڑی مانگ گاڑی ایک یا دو دو گاڑی ان کو دے دیتے ہیں اور اس کا مسٹیک کر دیتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کسی رول کو فالا کرتے ہیں نہ کسی کے پرواہ کرتے ہیں نہ بڑوں کا عدب کرتے ہیں نہ کسی کوئی چیز کی پرواہ ہائی نہیں والدین کو کیا کرنا چاہیے والدین کا اپنا فرض ہے بچوں کو سمجھانا ہے بچوں کو گاڑی دینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ کے بچوں کے ہاتھ میں گاڑی دینا ہے کیا یہ بچے خود اپنے بچے کو قتل کر رہے ہوں یا دوسرے کے قتل کر رہے ہیں یہ مددار ہے ماباب کی گاڑی مطلب کیا ہے ایک ایک سواری ہے سہولت کے لیے کسی کو تکلیف دینے کیلئے نہیں بچہ آنکھ بھن کر گاڑے چڑھا تھا اس طرح چڑھا تھے سب پرین وہ اس کو پھروائی نہیں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے اور خود مرتا ہے اس کو بھی بتا کہ میں بھی مر رہا ہوں کیسے ایکسیڈنٹ ہو گئے کتنے جوان جوان بچے چلے گئے اور سامنے والے بھی کتنے مارے ہیں ٹیم نے جانے کی کوشش کی کہ بھٹکل میں کیا ٹرافک کی حالت ہے تمام کی رائے یہ تھی کہ بھٹکل میں بڑھتی ہوئی ٹرافک کے وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور بھٹکل میں ایک ٹرافک پولیس کی مانگ ٹرافک پولیس پوائنٹ کا مانگ یہاں کے لوگ تمام لوگوں نے کیا ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھٹکل میں ٹرافک پولیس کا انتظام کرے ساحل آن لائن کے لیے مبشر حلارے کے ساتھ رضا مانوی جب بھی کہیں کوئی سڑک حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے حادثے سے متاثر افراد کو ہسپٹل پہنچانے کا کام اکثر علاقائی سماجی کارکون انجام دیتے ہیں اسی سیسلے میں ہم نے بھٹکل کے سماجی کارکون ٹاپ نیسار سے ملاقات کی حادثات سے متاثر افراد کو ہسپٹل پہنچاتے وہ خود ان پر کیا گزرتی ہے اور اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے جب وہ متاثرہ کے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع دیتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں حادثات جو ہوتے ہیں خاص کر کے چھوٹے بچے چھوٹے بچے یا لائسن نہیں رہتی یا ان کی گاڑی کو آرسی نہیں رہتی ان کو گھر والوں نے کچھ مجبوری کی وجہ سے کچھ لانے کے لیے بولتے ہیں وہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ میرا لڑکا ابھی آئے گا ابھی آئے گا اس کے لئے وہاں پر میری طرف سے فون جاتا ہے ان کے گھر میں تمہارا لڑکا گورمنٹ ہسپٹل میں ہے ایسا ایسا ایکسیڈن ہوا آئے کر کے اتنا دل میں محسوس ہوتا ہے مطلب بچے کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں بڑا ہونے کے بعد یہ پاؤں میں جب ٹھیرتا ہے یا گاڑی سکتا ہے کسی کا کسی کا دوستوں کے ساتھ جا کے اس کے بعد گھر والے مجبور ہو کے ان کو کچھ سامان لانے کے لیے بولتے ہیں گاڑی بھی ان کے گھر کی نہیں رہتی بھاڑے کی رہتی یا کسی اببہ چھوڑ کے مطلب روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے رہتے ہیں حادثہ ہو کے گورنمنٹ ہسپیٹل میں پڑھتا ہے بہت بیزار ہوتا ہے ارے چہرہ میں دیکھا تھا کئی بار یہ بہت سپیٹ بھارتا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے اور گھر میں بولنے کے لیے بھی میں ایسا بولتا ہوں گورنمنٹ ہسپیٹل آ کے جاؤ درہ آرجنٹ ہے کر کے بار بار بولنے کے بعد وہ آتے ہیں آنے کے بعد رونے چلو کرتا ہے یا اللہ کیا ہوا کیا ہوا کر کے میرے دل میں اتنا برا اثر پڑتا ہے لیکن وہ ان کے ماں باپ کو کتنا اثر پڑے گا یا ان کے رشتے دار باہر رہتے ہیں روزی روٹی کے لیے ان کے آب باگ گئے ہوئے ہیں کیا اثر ہوگا ہمارا مہاشرہ دیکھنا ہے ہمارے ادارے یا ان کے ماں باپ دیکھنا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑی دینے سے پریس کریں اٹرا سال تک گاڑی نہ دیں اور ناظرین لوگ اکثر آٹو رکشہ کے قرائے میں مسلسل ہونے والی بڑوتری کی شکایت کرتے ہیں اور آٹو رکشہ میں میٹر لگانے کی مانگ کرتے ہیں اسی سوال کو لے کر ہماری ٹیم نے آٹو رکشہ یونین کے صدر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ حکومت اگر میٹر لگانے کو لازم قرار دیتی ہے تو ہم حکومت کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں سوال کو لازم قرار دیتی ہے نوجوانوں کی جانیں تلف ہوئی اور کتنے ہی بیبس اور لاچار مہینوں مہینوں ہسپٹلز میں رہ کر گھر کی چار دیواروں میں قید ہے اور بعض تو ایسے ہیں جو تکلیف اور درد کی اس ماحول سے ابر کر نئی زندگی گزار رہے ہیں اسی قسم کے ایک حادثے میں نفیل حل لارے نامی نوجوان شدی زخمی ہو گئے تھے یہ نوجوان آج بینائی سے محروم ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ایک سال قبل پیش آیا ایک سڑک حادثہ شاید ہی آپ کو یاد ہو اس میں وسیم اکرم نامی ایک نوجوان کے شدی زخمی ہو کر انتقال کی خبریں بھی عام ہو گئی تھی مگر موت و حیات کی کشمکش میں وہ نوجوان موت کے مو سے نکل کر باہر آیا وسیم اکرم کی اس دکبری کہانی میں ہمارے لئے ایک پیغام ہے آپ دیکھئے وسیم اکرم کے ساتھ ہماری ایک خاص بات چیت ناظرین کسی شاعر نے کہا تھا کہ گر کے پھر سے اڑتے ہیں اٹھ کے پھر سے چلتے ہیں گر کے پھر سے اڑتے ہیں اٹھ کے پھر سے چلتے ہیں حوصلے حوادث کی ٹھوکروں میں پلتے ہیں جی ہاں ناظرین اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آپ کو اس کی ایک عملی مثال آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جی ہاں وسیم اکرم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسے لوگ بلڈر وسیم کے نام سے جانتے ہیں لیکن گزشتہ ایک سال قبل ایک کندہ پور میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں یہ اپنی جسمانی ساخت اور مضبوطی کے باوجود بھی بہت بری طرح سے بے بس ہو گئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم ساہروں نے اسلام علیکم اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روڈ کا جو حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا اس حادثے کی تکلیف سے آپ کیسے اوبر پائے جب میرا ایک سیڈن ہوا تھا تو میں بہت بری طرح میرا حالت تھا آپ سب کو پتا ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور میرا میسج بھی آیا تھا کہ میں آن دے سپورٹ خلاص ہو گیا بلکے اور بہت سے لوگوں نے مجھے دعا بھی دیا ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اتنا دعا دی ان کی وجہ سے آج میں اپنے پیروں پر ٹیرا ہوا ہوں آپ کا سب لوگوں کا شکریہ ہے پھر بھی جب میں ایسی کنڈیشن میں تھا دو منٹ میں ایسیو میں تھا بہت درد ہوا اس ٹیم پہ میں خود میرا حوش کھو دیا تھا پھر بھی اللہ نے جیسے بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا بولتے ہیں ایسا ہی ہو گیا میرے حاصل یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ایک مرحلہ ایسا تھا کہ آپ کی موت کے خبریں گردش کر رہی تھی دو بار ایسا ہوا اس وقت اس وقت جو ہے آپ کے گھر والوں نے کیا فیل کیا ہوگا اور آج آپ زندگی کے جو ہے حسین اور سنہرے لمحات گزار رہے ہیں نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں خاص کر کے جم نظیم کی ٹریننگ آپ دے رہے ہیں اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں الحمدللہ کیونکہ اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا آج میں اپنے پیروں پر ٹیرا ہوں اور بچوں کو جتنا میرا جو ڈریمز تھا کہ میں ایک نہ ایک دن کچھ بن کے دکھاؤں گا اور مطلب بوڑی ویلڈنگ میں کچھ ایک میرا جذبہ تھا بٹ او جذبہ میں ابھی بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور بچوں میں میں سکھا رہا ہوں اور میں بچوں کے لیے ان کے پیچھے میں ٹریننگ دے رہا ہوں جو میری ڈریمز تھی ان کے میں ابھی ان کے میں کرنا چاہتا ہوں اس سے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جیسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اس طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی اور بہت بڑا حادثہ ہوا نوجوانوں کا آپ دیکھتے ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے تیز رفتارے سے گاڑیاں چلاتے ہیں قانون کا جو ہے پاسو لحاظ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نہیں کر دے تو کیا ان لوگوں کے لیے آپ اپنے جندگی سے کوئی سبق دینا چاہیں گے ہاں یہ تو سچ ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے جذبات میں اپنا ہوش کھو دیتے ہیں کیونکہ میں بھی جس ٹیم میں بھی تھا مطلب میری بوڑی میں تھا مجھے بھی غرور تھا میں اتنی گاڑی فاتھ ماتا ہوں میں کور کر سکتا ہوں میں سپیٹ لیمیٹ کر سکتا ہوں میں اپنے آپ پے بھور مجھے یہ تا کنٹرول کر سکتا ہوں میں سپیٹ بھی مارتا تھا لیکن جب مجھے ٹھوکر پڑی آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں وہ لمحہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ لمحہ میں کنٹرول کر سکتا آج میں تم لوگوں کو میسیج دنا چاہتا ہوں یہ بات ہم لوگوں کے لئے صحیح ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ ہمارے ایکسیڈن سے ہمارا تخلیب نہیں ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے فیملی یا ہمارے رشتہ داروں کو تخلیب ہوتی ہے ہم لوگوں کو صرف ایکسیڈن ہوتا ہے ہم لوگوں کو پہنچتا ہے میرا بھائی جو مجھے بہت سپورٹ کیا میرے فیملی نے بہت سپورٹ کیا یہ سب میں درد دیکھ چکا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ آپ اچھے ہو ابھی آپ ہٹے گٹے ہو تو الحمدللہ اب بھی اپنے کنٹرول پر سپیٹ لیمیٹ کنٹرول کرو ناظرین آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کے آنکھوں میں درد ہے یہ جذباتی ہو جاتے ہیں جب وہ لمحہ یاد کرتے ہیں ستمبر 2015 کا جب ان کے اوپر بہت ہی برے دنائے تھے لوگ ان کی موت کی خبریں لوگوں کو سنا رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہی کل میں ان کا مطلب آخری خبریں آنے والی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نہیں ہے مجھ کو نہیں ہے تیرا پتہ معلوم مگر بندے ہوئے پیروں کا حوصلہ معلوم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کی ٹوٹے ہوئے پیر کے اندر بھی وہ حوصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ آج نوجوانوں کو جب نظیم کی ٹرننگ دے رہے ہیں طاقت کے گر سکھاتے ہیں کیمرامین مبشیر حسین حل لارے کے ساتھ ساحل آن لین کے لئے میں سید احمد صالق تو ناظرین ان سڑک حادثات کی خبروں اور پیش آنے والے ان واقعات کی وجوہات سن کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس سے بچا بھی جا سکتا ہے یا نہیں ایسے واقعات سے خود کے حفاظت کے لئے گھر سے نکلتے وقت مسنون دعاوں کا احتمام کیجئے اور یقین رکھئے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اور خبرخواست نظرخواست کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا